بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پریزیڈنٹ آف تی انڈین فلم اینڈ ٹیلی ویژن ڈائریکٹرز اسوسییشن اشوک پندیت نے کہا ہے کہ آج کے بعد کوئی بھی بھارتی پاکستانیوں کے ساتھ کسی صورت نہ کام کریں گے نہ انہیں چانس دیں گے اس اعلان کے بعد بھارت کی سب سے بڑی کمپنی اور یوٹیوب پر سیکنڈ نمبر پر سب سے فیمز چینل ٹی سیریز نے پاکستانی سنگرز کے تمام گانے یوٹیوب سے ریموف کر دی ہیں مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں شارو خان کو امریکی ائرپورٹ پر رو کر اس کی گھنٹہ تلاشی لی گئی اس لیے کہ وہ ایک مسلمان تھا اور اس کے نام کے ساتھ خان لگاوا تھا وہ شخص واپس آیا اور آ کر امریکہ کے خلاف پوری فلم بنا ڈالی جس میں وہ امریکہ کے صدر کو بار بار ایک ہی پیغام دیتا ہے کیا ہمارے ملک میں کوئی ایک اداکار اداکار ہے ایسی نہیں ہے جو بھارت کو یہ بتا سکے کہ ہم پاکستانی ہیں اور ہم دہشتگرد نہیں ہیں بلکہ دنیا میں سب سے زیادہ قربانی ہم نے دی ہے آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس بات سے کہ کل بوشن یادف پکڑا جاتا ہے ابھی تک کسی بھارتی اداکار نے اس کے بارے میں مکمل بات نہیں کی لیکن کیا پاکستان کے فلم انڈسٹری نے جو گھٹیا ترین فلمیں بناتی ہے بےہودہ ترین فلمیں ہر فلم کے اندر گندی غلیز گالیاں اور بے انتہا گندہ کانٹینٹ ہے کسی نے آج سکت کل بوشن یادف کے اوپر فلم بنائی اس کے بعد جا کر بھارت کا جالی سرجیکل ڈراما ہوتا ہے اور وہ اڑی فلم بنا دیتے ہیں پچیس سے پینتیس کروڑ کے بجٹ کے ساتھ وہ سوا دو سو کروڑ پر کما لیتے ہیں اور پورے بھارت کے اندر ایک واوا ہوتی ہے کہ ہم میں سے کسی نے جواب دیا ابھی حال ہی کے اندر جاویز شیخ ڈیفینڈ کر رہے تھے کہ ہمیں بھارت کے ساتھ کام کرنا چاہیے کم از کم ہم شان کو اس بات پر اپریشیٹ کرتے کہ اس نے لات ماری بھارتیوں کو اور کہا کہ ان کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کے انڈسٹری جو ہے وہ صرف وہی بہودہ ڈرامے صبح شام طلاقے ہو رہی ہے گھر سے بھاگ رہے ہیں ایک آوند کا دوسری عورت کے ساتھ چکر عورت کا دوسرے غیر مرد کے ساتھ چکر یعنی عجیب و غریب تماشا لگا ہوا ہے جادو پر ڈرامے بن رہے ہیں صرف طلاقے گھر توڑنا کیا کوئی آپ نے فلم ٹیلی سیریز کوئی ایسی چیز بنائی ہے جس میں پاکستان کا امیج آپ بہتر دکھا سکیں آپ کو اس طرح کا سین دکھائیں آپ کے پاس آئی ایس ای کے ہزاروں چیزیں موات سب کچھ آپ کو مل جائے گا آپ کی فوج آپ کو دے دے گی لیکن آپ بنانے کو تیار نہیں ہے کیونکہ آپ کی اداکاریں آپ کی جتنی پاکستان کے اندر موڈلز ہیں یہ تمام لوگ ان کے تعلق کہیں نہ کہیں جا کر انڈیا سے ملتے ہیں اگر جگجید سنگھ مرنے سے بہلے پاکستان آتا ہے ایک رات کا اسی لاکھ روپے کما کر لے کے جاتا ہے اور ساتھ ہی کچھ عرصے بعد بیان دیتا ہے کہ پاکستان دشتگرد ملک ہے میں آج کے بعد پاکستان نہیں جاؤں گا تو کیا عاطف اسلم جواب نہیں دے سکتا رات فتہ علی خان جواب نہیں دے سکتا نہیں جواب دیں گے کیونکہ یہ بے شرم لوگ ہیں ان لوگوں نے کبھی بھی زندگی کے اندر جواب اس لیے نہیں دینا بھارت کو کیونکہ یہ صرف سمجھ سے ہیں کہ بھارت ان کو سب کچھ دینے کو تیار ہے وہ جوتے مار کے ہوے نکال دیتے ہیں اور ہم ابھی تک صرف اسی بات پر بحث کرے ہیں کہ ہمیں وہاں جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے یہ جتنی بڑی فیشن انڈسٹری کی ایجنسیاں ہیں ان کے کانٹریکٹ کرنے والے انڈینز ہیں اسی لیے یہ ان کو گھاس بھی نہیں ڈالتے یہ ہے وہ معاملات کے ابھی تک ان کی طرف سے کوئی بیان نہیں دیا اگر آج ہم کلبوشن یادف کی فلم بنائے اور ان کا مو توڑ جواب دے دیکھئے کس طرح پاکستان کا امیج بہتر ہوتا ہے یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ پاکستان کے اندر جالی حملے سرجکل سٹرائک کی بات ہوتی ہے دو سال تک ثبوت نہیں کوئی دیتے اور دو سال بعد وہ آپ کو ایک فلم بنا کر دے دیتے ہیں کہ جی یہ ہے فینٹم مووی بنا کر دے دی جاتی ہے سیف علی خان کی طرف سے کہ ہم پاکستان کے اندر گھس کر ماریں گے یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ بھارت کی اگر آرمی کی ہم بات کرتے ہیں راو کی تو ناکامیہ ایک طرف ہے ان کی آرمی کی بات کرتے ہیں کہ ذرا سی بات ہو جائے تو چالی سے پچاس ہزار درخواست آ جاتی ہے کہ ہم بارڈر پر لڑنے کو تیار نہیں ہیں پاکستان کے اندر اس طرح کا نہیں ہوتا کیا پاکستان کے امیج بہتر نہیں کر سکتے آج اگر سوشل میڈیا پہ حقیقہ ٹی وی سے لے کر پاکستان کے پیٹریارٹک کام کر رہے ہیں ان میڈیا غداروں نے تو کبھی کوئی کام نہیں کیا انہوں نے تو پاکستان کے لیے کوئی بہتری کوئی ایسی چیز لانچ نہیں کی جسے پاکستان کا فائدہ الٹا ہم لوگ سارا دن بیٹھ کر ان کو بے نکاب کرتے ہیں اپنی فوج اور آئی ایس آئی کو حقیقہ ٹی وی پرموٹ کرتا ہے کیونکہ ان غداروں نے کسی صورت نہیں کرنا ان کو آسکر ملتے ہیں پاکستانیوں کے موپر تضاب پھینکتا ہوا دکھا کر ملالا جیسی غدار پاکستان کے اندر سے باہر جاتی ہے اس کو وزیراعظم بنوانے کے لیے پورا ایک انوائرمنٹ سیٹ کیا جاتا ہے یعنی آپ اندازہ کریں کہ ہر طرف سے ہمیں غداروں نے گھیرا ہوا ہے ہمارے اندر غدار باہر غدار آگے پیچھے جہاں دیکھیں غدار ایک صرف کام سب سے زیادہ ہم نے جو کرنا ہے جو ہم سے ابھی تک کیا ہی نہیں جا رہا وہ ہے ہم نے غداروں کو ابھی تک پھانسی دینے کا جگرہ ہی نہیں پیدا ہوا پاکستان کے کسی ادارے کے اندر ابھی تک یہ جگرہ پیدا نہیں ہوا کہ ہم سریعام ان غداروں کو ان میڈیا والوں کو پھانسی دے جس دن پاکستان کے اندر چار اینکروں کو سریعام دو میڈیا مالکان کے ساتھ آپ نے چوک چوراہے میں الٹا لٹکا دیا آپ دیکھئے کہ سارا میڈیا کس طرح ٹھیک ہوتا ہے اب وہ ہمیں جوتے مار کے باہر نکالے اور ہمارے یہاں سے کوئی بھی میڈیا کا یا کوئی بھی پاکستان کے اندر سے اداکار بیان بازی نہ دے وہاں پر آپ جا کر دیکھیں کنگرہ رناوت سے لے کر کبیر خان سے لے کر ارجن رامپال کون ایسا بندہ نہیں ہے وہاں پر جو اس وقت پاکستان کے خلاف بیان بازی نہیں کہہ رہا اور یہ مو کے اندر نوٹ اور ڈالرز مو میں ڈال کر چپ بیٹے ہوں ہیں کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ ان کا پیسہ صرف اور صرف بھارت ان کو دے سکتا ہے دوستو حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں